اگر جلد دھان کی خرید شروع نہیں ہوتی تو 24 تاریخ کو مکہ منتری جی یمنا نگر میں آ رہے ہیں پھر ہم ان کا ویلود کریں گے وہ جو سیکل یاترہ کریں گے ان کی سیکل میں پینچر کر کے کسان ان سے پوچھیں گے کہ ہماری دھان کی خرید کہاں گئی دھان کی سرکاری خرید ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے جس کو لے کر کسانوں میں کافی روش ہے بھارتی کسان یونین چڑھونی کے جلہ پردان سنجو گوندیانہ نے بتایا کہ سرکار دوارہ 15 جون سے دھان کی بوائی کہ شروعات کے بعد دو مہینے کے سمیے کے نصار سرکار کو فصل کی خرید 15 ستمبر سے شروع کر دینی چاہیے لیکن پرشاسن کے آشواسن کے بعد بھی 20 ستمبر تک سرکاری خرید شروع نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں کسان کی دھان کی فصل منڈی میں آنی شروع ہو گئی ہے اور بے موسم بارش کو لے کر کسان بڑا چندت ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے جلد سرکاری خرید شروع نہیں کی تو اس کا نقصان کسان کو اٹھانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے جلد دھان کی فصل کی سرکاری خرید شروع نہیں کی تو 24 ستمبر کو یمنہ نگر میں مکہ منتری کے آنے پر ان کا ویروت کسان کریں گے انہوں نے کہا کہ نومبر ماہ میں شوگر مل بھی شروع ہونے والی ہے اس کو لے کر سرکار نے ابھی تک گننے کا بھاوف تیہ نہیں کیا ہے پچھلے سال بھی دس دن ملکو کسانوں نے بند کر رہا تھا جسے سرکار اور کسان دونوں کو نقصان ہوا تھا تب جا کر سرکار نے بہاوف تیہ کیا تھا انہوں نے مانگ کی ہے کہ سرکار ساڑھے چار سوبے پرتی کوانٹل گنے کا بہاوف تیہ کرے بلکل جی لمبے سمیہ سے کسان مانگ کر رہے ہیں کہ دھان کی خرید پندرہ ترک سے شروع کی جائے کیونکہ پندرہ جون کا لگانے کا سمیہ سرکار نے تیہ کیا ہوا ہے اور پندرہ ستمبر تک تین مہینے میں ہماری دھان پک کر تیار ہو چکی ہے اور منڈیوں میں آ بھی چکی ہے دھکا لگا ہر منڈی میں ناج آ رہا ہے بڑی جور سور سے آ رہا ہے اوپر سے برسات کا موسم ہے موسم خراب ہے تو آئے ہم ناج لے کر کہاں جائیں مانگ کی تھی کرسی منطری کا بیان بھی آیا تھا کہ 20 تاریخ سے ہم خرید شروع کریں گے لیکن وہ 20 تاریخ بھی چلی گئی اگر جلد دھان کی خرید شروع نہیں ہوتی تو 24 تاریخ کو مخیہ منطری جی یمنا نگر میں آ رہے ہیں پھر ہم ان کا ویلود کریں گے ان سے پوچھیں گے وہ جو سیکل یاترہ کریں گے ان کی سیکل میں پینچر کر کے کسان ان سے پوچھیں گے کہ ہماری دھان کی خرید کہاں گئی پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جیٹی روڈ جام کیا تھا ساباد کے اندر 24 گھنٹے جیٹی روڈ جام رہا تھا اس کے بعد دھان کی خرید شروع ہوئی تھی اب کی بار بھی سید سرکار کسانوں سے کچھ ایسا ہی کروانا چاہتی ہے کہ اپن دیا تھا پردھان منطری اور مخیہ منطری کے نام کہ ہماری گننے کی فصل نومبر کے مہینے میں شروع ہو جائے گی سگر میلے شروع ہو جائیں گی آج سرکار کا بیان بھی آ چکا ہے لیکن ابھی تک ریٹ جاری نہیں کیا پچھلے سال بھی جب کسانوں نے مانگ کی سرکار سے ریٹ بڑھوانے کی تب بھی دس دن سگر میلوں کو بند کرنا پڑا ہڑتار کرنی پڑی جس سے میل مالکوں کو نقصان ہوا کسان کو نقصان ہوا لیور کو نقصان ہوا ہم جاتے ہیں کہ دوبارہ بھی رب کی بار بھیر کسانوں کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑے سرکار اس سے پہلے کسانوں کو چار سو پچاس اوڑے پرتی کو انٹل گننے کا ریٹ دے دھان کی فصل پک کر تیار کھڑی ہے ایسے میں کسان اپنی فصل کو منڈی میں لے کر پہنچنا شروع کر چکے ہیں سرکار کی طرف سے ابھی تک دھان کی خریش شروع ہونے کو لے کر کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے جس سے کسانوں میں کافی روش ہے اس کے بعد کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ مکہ منتری کا یمنانگر پہنچنے پر ویروت کیا جائے گا